اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خاص طور پر لاسٹ رون جو ہیں جو ہندی اور اردو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بڑے امپورٹنٹ لیکچرز ہوں گے اور خصوصی طور پر یہ جو لیکچر ہے ایل ایل بی پارٹ ون کا جو سب کورس ہے ان کا پولٹیکل سائنس اس کا آج ایک کوسچن ہم کر رہے ہیں کہ ڈیفائن پولٹیکل سائنس ویڈ ریفرنس ٹو اٹھ سکوپ اینڈ اپلیکی بلیٹی گویا کہ پولٹیکل سائنس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے اس کے سکوپ کی بات کرنی ہے یہ لیکچر ایل ایل بی پارٹ ون کے سٹورنٹس کے لیے بلخصوص اور لاسٹ سٹورنٹس جتنے ہیں ان کے لیے بھی بلخصوص وقلا کے لیے ججز کے لیے ججز کا امتحان دینے والوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں اور جو سیول سروس کا امتحان دے رہے ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس کا امتحان دے رہے ہیں ان کے لیے بھی حیمیت کا عمل ہے تو میرے وہ بچے جو ایل ایل بی پارٹ ون میں جن کا ایڈمیشن ہوا ہے اور وہ ایکزیم کی تیاری کر رہے ہیں وہ میرے ان لیکچرز کی ہم یہ سیریس ان کے لیے شروع کی ہوئی ہے جس کو امیدہ غور سے سنیں گے تو جناب پہلا جیسے میں نے بیان کیا کہ دیفائن پولیٹیکل سائنس ویڈ ریفرنس ویڈ سکوپ سینٹیا سے ڈرائیو کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے علم نولیج اس میں پولیٹیکل سائنس میں جو کچھ معاشرے میں سماج میں ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے ناظرین اکرام جو ہمارا یہ ٹوپک ہے پولیٹیکل سائنس کا اس میں اگر ہم بات کریں گے کہ سائنٹیسیا سے جو ہم معاد حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سماج میں جو روئیے ہیں معاشرے کو ریاست کو چلانے کے لیے وہ کیسے ہیں پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ ریاستی قومی وفاقی شہری یا بین قومی حوالوں پر حکومت اور سیاست کی نظریہ اور عمل کے مطالعے پر مرکوز ہے روایتی دلائل کے لحاظ سے ہم پولیٹیکل سائنس کو اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان کے مختلف پہلوں اور تعلقات میں حکومت اور ریاست کا مطالعہ کرتے ہیں ریاست کے ستون میں حکومت بھی ہے پارلیمنٹ بھی ہے اور انہوں نے عوان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوتا ہے اس میں ملکی سیاست قومی سیاست وفاقی سیاست جسے ہم کہتے ہیں منسپل لیول پر چھوٹے لیول پر جو منسپلیٹی اداریں ہیں یونانی جو مفکر ہے کار آرسٹوٹل نے پولیٹیکل سائنس کو ریاست کا مطالعہ قرار دیا ہے پولیٹیکل سائنس ایک ازاد شعبہ نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے شعبوں کے ساتھ منسلک ہے جیسے سماجیات معاشیات ہسٹری پبلک پولیسی کا مطالعہ کیا جاتا ہے اسی طرح پولیٹیکل سائنس بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پولیٹیکل سائنس کی اہمیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ انسانی رویوں کا مطالعہ کرتی ہے انسان کے رہنس ہیں انسانی ازادیوں کا انسان کی ضرورتوں کا مطالعہ کرتی ہے جو ان ضرورتوں کو ان حقوق کو ان کی ایک شخص کے جو حقوق ہیں وہ دوسرے شخص کی ذمہ داریاں ہیں دوسرے شخص کے جو حقوق ہیں وہ شخص کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کو کیسے جو ہے وہ رسٹوٹل نے اسے تمام علوم کی ملکہ کہا ہے پولیٹیکل سائنس کو آج کی جو پولیٹیکل سائنس ہے اس میں سیاستدان جو ہیں سیاست کو جارہانہ مقصود و فاد کے لیے کرتے ہیں جس کی بنیاد پر جنرلسٹ خصوصی مفاد کے گروپ سیاستدان اور ووٹ دینے والوں کو مسائل کا تضیعہ کرنے کے فریم ورکس فراہم کی جاتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی مطالعہ کا جو مطالعہ ہے وہ دنیا بھر میں بڑی حمیت رکھتا ہے اور یہ جو مختلف تینک ٹینکس ادارے جو ہیں وہ اس خوالے سے بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ڈگریز کروائی جاتی ہیں ماسٹر ڈگری پولیٹیکل سائنس میں ہوتی ہے پی ایچ ڈی ہو رہی ہے جو پولیٹیکل سائنس ہے اس میں عام طور پر یہ کوئی رسمی سیاسی باتیں نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کے روئیے لوگوں کا دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ تعلق ملکوں کا دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلق یہ بین القومی جو رابطے ہیں وہ اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں ریاست کا تاریخی جو حال ہے جو اس کی ماضی ہے اور جو مستقبل ہوگا وہ بتالیا کیا جاتا ہے یہ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ جو ریاست کی پولیٹیکس ہوتی ہے دوسرے ملکوں کی جو پولیٹیکس ہوتی ہے اس کی اس کا بغور مطالعہ کرتی ہے ناظرین اکرام جو بھی ہم بات کریں گے پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے کہ پولیٹیکل سائنس در حقیقت ہمارے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہیہ کرتی ہے کہ جس میں ہم نے کسی بھی معاشرے کے کسی بھی حکومت کے کسی ریاست کے قومی اور بیدل قومی سطح پر جو بھی معاملات ہیں ہم نے دیکھنا ہے جب ہم پولیٹیکل سائنس کی ایمپورٹنس کی بات کرتے ہیں سائنسی طور پر ہو یا انسانی طور پر ہو یہ بہت ہمیت کی حمل ہوا کرتی ہے پولیٹیکل سائنس کی سٹڈی جو ہے اس کی بہت ہمیت ہے پوری دنیا میں اور بہت سے انسیٹیوٹ اس میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں بہت سے ادارے اس کو پڑھا رہے ہیں اور بڑا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ صرف انڈیپینڈنٹ مطالعہ نہیں ہے کسی موضوع کا بلکہ یہ دوسری جو سٹڈیز ہیں دوسرے جو فیلڈز ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس میں سوشیالوجی ہے معاشیات ہے ریاست کی سرگرمی ہے ان کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرہ تعلق ہے تو دوستو اس میں اب دیفینیشن انٹردیکشن پولٹیکل سائنس کا اوریجن آف پولٹیکل سائنس کہ دہ ٹرم پولٹیکس اس دیرائیڈ فرم گریک ورڈ پولیس وچ مینس سٹی اور سٹیٹ ایز گریک فلوسفر سکرات ارسٹوٹل اور پلیٹو سٹڈیڈ پولٹیکل سائنس انہا سسٹیمیٹک مینر یونانی جو مفکر تھے سکرات تھا اور جو دوسرے تھے مفکرین انہوں نے اس کو ایک سسٹیمیٹک انداز میں پیش کیا اب اس حوالے سے ڈیوڈ ایسٹن جو ہے وہ کہتا ہے یہ پولٹیکس is the authoritative allocation of values جو اقدار ہیں کسی معاشرے کے روئیے جو ہیں ان کا جو ہے یہ authoritative allocation ہے کہ اس کا یہ روئیہ ہے اس شعبے کا یہ روئیہ ہے اس ملک کے لوگوں کا یہ روئیہ ہے اسی طرح ہارلٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ پولٹیکس is the study of influence and the inferential are the study of these shaping and sharing apart کہ کون سی ریاست کی ریاست کی کون سی طاقت ہے کون سی powers ہیں اور اس کو اس نے کس طرح دوسری معاشرے کے segment of society کے ساتھ اس کو share کرنا ہے اس لیے ریاست میں شہریوں کے حقوق و فرائز کی بات کی جاتی ہے ان کے اس آپس میں باہم ملجل کو رہنے کے لیے سولو ضوابط مقرر بنائے جاتے ہیں پارلیمنٹ یعنی عوام کو قوانین بناتی ہیں اس حوالے سے American dictionary کہتی ہے کہ political science means the study of government and political system کسی بھی ریاست کا جو کسی بھی حکومت کا جو political system ہوتا ہے سیاسی نظام ہوتا اس کی study کو اس کو political science is a study of state and system of government وہی بات جو American dictionary نے کہی تو اسی طرح گیٹل کہتا ہے کہ political science is a historical investigation of what the state has been وہی بات جو میں نے پہلے بھی حض کی کہ کیا ریاست پہلے کس طرح تھی اب کس طرح کی اور مستقبل میں کس طرح اس کی شکل ہو جائے گی اسی طرح جو پال جائنٹ ہے وہ کہتا ہے political science is concerned with the foundation of the state and principles of government ریاست کی بنیادوں کے مطلق اور حکومت کے اصولوں کے حوالے سے political science بات کرتی ہے لازکی کہتا ہے کہ political science is a study of politics concerned itself with the life of man in relation to organized state یعنی کہ جو ریاستے بنی ہوتی ہیں دیکھیں پہلے انسان رہتا تھا جنگلوں میں رہتا تھا قبیلوں کی شکر میں رہتا تھا پھر ریاستے وجود میں آئیں ان کی حدود کا تیین کر دیا گیا حقوق و فرائز متیین کیے گئے ذمہ داریا لگائے گئی اسی طرح گارنر کہتا ہے political science begins and ends with state کہ یہ ریاست سے شروع ہوتی ہے ریاست کے مطالعے سے ہی ختم ہو جاتی ہے وہی بات جو پہلے بھی میں آپ کے حدوت میں ارز کر چکا ہوں تو ناظرین اکرام political science focus on the theory and practice of government and politics تو ہم نے آج جو political science کے حوالے سے بات کی یہ جب کا question تھا جس میں define political science اور اس کا scope کیا ہے origin of political science meaning of political science meaning of science meaning of political science definition of political science comprehensive definition of political science importance of political science scope of political science nature of political science اور concluding remarks بھی آپ کی خدمت دی ہے تو یہ میرے وہ بچے جو اللی بی پارٹ ون میں political science کا پہلا پیپر جن پیسٹن تھا آپ ہمارا اس چینل کو دیکھتے رہی ہیں آپ کو اللی بی کے کورس کے حوالے سے کمپیٹیٹیو ایگزیم کے حوالے سے اس طرح کے ٹاپ پر آپ کو گفتگو ملتی رہے گی اشرف آسمی ایڈووکیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ